ویلکم ٹا آور چینل دوستو ڈرامی سرل خومار کی نیکس ٹانول اپسوٹ میں آپ دیکھنے جانے کہ کیکشاں بیگم اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا مجھے حریم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا حریم ہمنا کی طرح تو بالکل ہی نہیں تھی ہمنا نے جس طرح ریحان کو ہم سے چھین لیا سب کچھ چھین کر ہمیں دربدر کی ٹھوکرے کھانے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے حریم نے پھر بھی ہمیں سہارا دیا حریم نہ ہوتی تو شاید آج ہم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہتے فیض کہتا ہے کہ آپ کی ان باتوں کی وجہ سے شاید ہمارے بیچ اتنی دوریاں پیدا ہو گئی کہ شاید اب حریم مجھ سے نفرت کرتی ہے حریم مجھ سے اب کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی یہ بات سن کر کیکشاں بیگم کہتی ہے کہ ہاں مانتی ہوں کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے میں نہیں چاہتی کہ اب بیٹا تمہاری زندگی میں کچھ بھی غلط ہو میں تو تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتی ہوں فیض کہتا ہے کہ آپ اب ایسا کچھ نہ کریں مجھے سکون سے رہنے دے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اب وہ مجھ سے ایسا کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ناصر کو اس کی ماں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بیٹا اب دوسروں کے معاملات میں تم نہ پڑو وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا پہلے بڑی مشکل سے اب تم ٹھیک ہوئے ہو میں نہیں چاہتی کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو یہ بات سنکر ناصر کہتا ہے کہ آپ مجھے صرف اور صرف حریم سے دور رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا حریم کو مزہ چکھانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے جس طرح اس نے میری زندگی برباد کر دی میں بھی اسے برباد کر دینا چاہتا ہوں بیٹا نہیں تو میں اب ایسا کچھ نہیں کرو گے میں نہیں چاہتی کہ اب مزید ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا تمہیں اب اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے تمہیں اب ایسی باتیں نہیں سوچنے چاہیے ناصر کہتا ہے کہ نہیں میں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کی وجہ صرف اور صرف حریم ہے اور میں حریم کو اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ سکتا ہوں یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ